بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کافی دنوں سے کافی لوگ کومنٹ کر رہے تھے کہ تھائرائٹ کے بارے میں ویڈیو بنائیں اور یہ آج سب سے زیادہ ریپیٹلی ایکسپروٹنگ ڈیزیز ہے سب زیادہ سے اسے پھیل رہی ہے یہاں نہیں پوری دنیا میں اس کی وجہ بھی آج بتائیں گے اور آپ کو سمٹم اور اس کے فنکشن بھی بتاؤں گا تھائرائٹ کے دو ادھا ستارہ میں جو انڈیا میں سٹڈی ہوئی تھی وہ چونتیس پرسنٹ لوگ ہائپو تھائرائٹ تھے ہائپو کا مطلب ہے کم فکشن کر رہے تھے ہائپر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ پینسٹھ فیصد ان میں عورتیں تھی یہی امریکہ میں دو کروڑ امریکن جو ہے ان کو تھائرائٹ کا مسئلہ ہے اور ساٹھ فیصد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیماری کا اس امریکہ میں بھی پانچ سے آٹھ گنا زیادہ عورتیں ہی ہیں اس رزق میں ہمارے یہاں تھوڑا سا فرق ہے ہمارے یہاں اصل وجہ ہائپو تھائرائٹ کی آئیڈین کی کمی ہے خوراک میں آئیڈین نہیں لیتے ہم ہماری زمین جو ہے وہ بانچ ہو چکی ہے اس میں آئیڈین نہیں ہے زمیدار خات جو ہے یوریا پٹاشیوم اور غیرہ ڈالتے ہیں آئیڈین نہیں ڈالتے کیونکہ سوڑی مہنگی بھی ہو گئی ہے ہمارے یہاں بھی بیس پرسنٹ عورتیں ہیں اور دس پرسن مرض ہے ٹوٹل ایک سٹیڈی میں تیس سے ستر پرسنٹ لوگ ہائپو تھائرائیڈ یا ہائپر تھائرائیڈ کے تھے لیکن ویسٹر ورڈ میں امریکہ یورپ میں نوے پرسنٹ جو ہائپو تھائرائیڈ ہیں وہ آٹو امیون ڈیز ہے وہ آٹو جیسے ہم باقی آٹو امیون ڈیسائیڈر ہیں وہ جیسے ہم بتا رہے تھے وہ یہاں بھی وہی مسئلہ آ رہا ہے اور اس کے لیے آگے بھی انشاءاللہ ڈیٹیر میں بھی آپ کو بتاؤں گا دائیٹ سارا کچھ یہ بھی ایک قسم کی ہمارے یہاں ڈیٹی ڈیزیز ہی ہے آئیڈین نہیں کھا رہے آئیڈین زیادہ ہوتی ہے سی فیڈ میں سمندر کے خوراک میں سمندر کی سبزی سمندر کی مچھلیوں میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ آویلیبل نہیں ہے ہمارے یہاں اچھا آج میں آپ کو تھائرائیڈ ایک بٹر فلائی تتلی کی طرح کا گلینڈ ہے ہمارے گلے کے بلکل نیچے ہوتا ہے اس کے دو لوگ ہوتے ہیں رائٹ اور لیفٹ اور اس میں سے اصل اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ برین میں ایک پچھوٹی گلینڈ ہے وہ سارے اس کو کنٹرول کرتا ہے جتنے بھی ہمارے اینڈوکرائن گلینڈ ہیں یہ سارے اس کو پچھوٹی ریلیز کنٹرول کرتا ہے یہ ایک جب آسان سا خاکہ ہے پچھوٹی گلینڈ سے ٹی ایس ایج تھائرائیڈ سنویٹنگ ہارمون یہ تھائرائیڈ کا ہارمون نہیں ہے ٹی ایس ایج یہ پچوٹی کا ہارمون ہے اور پچوٹی انڈر کنٹرول ہے ہائپو تھالمیس کے تو سپریم کنٹر ہائپو تھالمیس کے پاس ہے تو جب وہ ٹی ایس ایج دید ہوتا ہے تھائرائیڈ تھائرائیڈ پھر آگے ٹی فور ٹی تھری بناتا ہے ہارمون بناتا ہے یہ ایک ترتیب ہے کیسے بناتا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں ہماری باڈی میں چالیس سے ستر ٹریلین سیل ہیں اور ہر سیل کے اوپر تھائرائیڈ سیپٹر ہے یہ واحد ہارمون ہے جو باڈی کے ہر سیل کو افیٹ کرتا ہے اس لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے اور یہ ایک سام کا تھرمو سٹیڈ ہے باڈی کا تیمپریچر بی ایم آر سب منٹین کرتا ہے یہ اس کے بڑے بڑے فنکشن سب سے زیادہ امپارٹنٹ اور گروت میں ہے بچے میں اگر آپ عورت پرگنٹ ہو جائے حمل میں اگر ماں میں آئیڈین نہیں ہیں تو بچہ کا برین گروت نہیں ہوگا اور وہ بونے جیسے پیدا ہوتے ہیں وہ رہتا ہے دوستہ برین ڈیولمنٹ میں اس کا بہت رول ہے اور میٹیبلزم پروٹین فیٹ سب کو میٹیبلزم کرنے میں اس کا بہت رول ہے اسی طرح انرجی میٹیبلزم ہے باڈی ٹیمپریچر منٹین کر رہتا ہے موڈ مزاج برین کو افیٹ کرتا ہے کنسٹریشن برین کی آئی کیو یاداش میموری سب اسی میں آتا ہے آئیڈین کمی یا تھائریٹ گلینڈ کی کمی ہوگی تو یہ سارے اس کے فنکشن ہیں جو مینٹین کرتا ہے ہارٹ ریٹ مینٹین کرتا ہے ہائپر ہوگا تو ہارٹ ریٹ تیز ہوگا ہائپو ہوگا تو ہارٹ ریٹ لو ہو جائے گا نروس سسٹم کو نظام بھی ایسے ہی ہے سدھی ٹینشن ہوگی ڈپریشن ہو جائے گی اگر ہائپو ہوگی تو آنتروں میں جتنی چیزیں ابزابشن ہوتی ہیں اس میں اس کا بہت اپارٹنٹ رول ہے مرسل میں بہت اپارٹنٹ رول ہے اور فیمیلز خاص کر اووری اور ٹیسٹی دونوں میں محسوس سیکنڈ پہ رول ہے انفرٹلٹی میں اس کا بہت اپارٹنٹ رول ہے دونوں میں مطلب آپ کسی سسٹم پہ افیکٹ کر لیں اس کا افیکٹ ہے تھاریڈ ہارمون کا یہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں دوسرا سانس لینے میں اس کا رول ہے جائنٹ وغیرہ میں اس کا بہت زیادہ رول ہے اپارٹنٹ ہے اور یہ تو اس کے فنکشن تھے میں نے موٹے موٹے بتایا ہے ہر سسٹم کے باڈی کے ہر سسٹم پہ اس کا اثر ہوتا ہے سمٹم علامات کیا ہیں سب سے زیادہ اگر تھاریڈ ہارمون کم ہو گئے میں نے بتایا تھا کہ انرجی پوڈیوس کرتا ہے بی ایم آر بڑھاتا ہے تو ویٹ بڑھے گا اس کا یہ پچان ہے ہائپر ہوگا تو ویٹ کم ہوگا اس کو اب اٹھا کر لیا فیٹیگ ہوگی تھکن ہوگی بال گریں گے سب سے پہلے آئی برو کے بال یہ آنکھوں کے اوپر جو ہوتی ہیں بھویں یہ گرنا شروع ہوتے ہیں عورتوں میں خاص کر اور اس کے بعد انگزائیٹی ڈپریشن موڈ خراب کبز بھی بہت ہو جائے کیونکہ میں نے بتایا کہ آنکھوں بھی ساری ابزارپشن اسی کی وجہ سے ہوتی ہے سکن آپ کے کریک ہو جائے گی نیل آپ کے کریک ہو جائیں گے اس پر بھی فیکٹ آئے گا اور دوسرا سب سے بڑا جب آئیوڈن کے کمی ہوگی تو گلینڈ پھول جاتا ہے گوائٹر کہتے ہیں اس کو اسی کے ساتھ اس کا سب سے بڑا یہ تین چار لوب آجائے گا اس میں خطرہ ہوتا ہے یہ جو پھولی ہیں نوڈیول کہتے ہیں ان کو ان میں کینسر میں ٹرانسفر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے زیادہ اس کا اپریشن کر کے اس کو نکال دیتے ہیں آپ فوٹو میں دیکھیں گے ایسے آپ کو نظر آئے گا یہ کہ ایک اوپر سو جو گی تھوک نکلیں گے تو یہ موف کرے گی اس کے بڑی پچھان یہ ہوتی ہے جو یہ آپ تھوک نکلیں گے یہ موف کریں گی اور یہ ہمارے پاڑی علاقوں میں جو ازاد کشمیر ہے گلگت ہے چترال ادھر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں آئیڈین بہت کمی ہے آئیڈین زیادہ تر کس زمینوں میں جو سمندر سے سو میل کے نزدیک نزدیک جو علاقے ہیں وہاں آئیڈین ریچ ہوتا ہے اور سمندر کی خوراک سمندر کی گھاس اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے آئیڈین دوسرا اس کا یہ انفرٹیلٹی ہو جائے گی بانچپن ہو جائے گا دوسری سردی بہت لگے گی مریض کو تھنڈ لگے گی اس کا فیر ہوگی ہائیپر میں گرمی بہت لگے گی اچھا ہیر لاس یہ بھی سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کا بال بہت گر جاتے ہیں اس سے گنجہ پن شروع ہو جاتا ہے اور تو میں بھی دوسرا میں جیسے بتایا تھا کہ گلوٹ لیکی گٹ ہوتا ہے لیکی گٹ ہے بہت سے بھی ماری آٹو میون ڈزیز میں سب سے پارٹن رول اسی کا ہے اس کا ڈیٹیل میں میں نے لیکچر فارٹی ٹو میں اس کا ذکر کر دیا تھا آپ اس کے لیکچر فارٹی ٹو دیکھ لینا مسلوں مسل میں درد ہوگی پٹھوں میں کچھاؤ ہوگی سوجن ہو جائیں گے میں نے بتایا تھا آپ کو دوبارہ اس کو رپیٹ کا دیتا ہوں بڑے بڑے ناخون آپ کے بٹر ہو جائیں گے ہیر لاس ہوگا ڈرائی سکیلی سکن ہو جائے گی پتہ لگ رہا ہے یہ سمٹم ہے اس کے بھوک ختم ہو جائے گی آپ کی آپ کو تھنڈ بہت لگے گی کنسٹیپیشن ہو جائے گا اور ویٹ گین ہو جائے گا یہ بڑے بڑے اس کے علامات بتا رہا ہوں جہنٹ پینجز میں نے بتایا تھا اس میں درد ہوگی مسل میں درد ہوگی ویکنس بہت زیادہ ہو جائے گی اور ریفلیکس اگر جب چیک کریں گے ڈاکٹر تو وہ سارے ویک ہو جائیں گے ہاتھ سنونا شروع ہو جائیں گے کارپٹرنس سنڈروم ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے انگلیوں میں سنو جاتی ہیں اڈیما ہو ہو جاتا ہے سوچ پڑ جاتی ہے پاؤں میں گردے کو فیٹ کرتا ہے گردے میں بہت زیادہ پرابلم مانا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا حظمت ہے آواز پیچھے اگر پیچھے پریس کرے گی تو سانس کی اور آواز کی تکلیف ہو جائے گی بار کی طرف آئے گی تو وہ کسیمیٹک ریزن ہے پھر سجلی کرنی پڑتی ہے اس کو گوائٹر کہتے ہیں ہارٹ سلو کر دیتی ہے لیبیڈو ریڈیوز کر دیتی ہے وہ سب زیادہ میسل چینج یہ اس کے بڑے بڑے سمٹم ہیں یہ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہا کہ تھائرائیڈ اتنا کمپلیکیٹیڈ ہے کہ بارڈی کا ہر سسٹم لنک ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہے یہ اچھا اس کا سپیشلس جو ہے وہ تھوڑا سا تعریف کرا دوں کہ انڈوکرینلوجسٹ آپ کے تھائرائیڈ کا پینکریاس کا اور بریسٹ ٹیسٹیڈ ایڈینل گلینڈ کا جو سپیشلسٹ ہے اس کو انڈوکرینلوجسٹ کہتے ہیں یہ سارے انڈوکرین گلینڈ ہے اس لیے اگر یہ اولیبل نہ ہو تو پھر جنرل فیزیشن چیک کرتا ہے تو کوشی یہ کرنی ہے آپ نے کہ انڈوکرینلوجسٹ جو ہوگا اس کے پاس لے جانا ہے دوسرا یہ ویڈیو میں جنرل نالیج کیلئے بنا رہا ہوں اصل دوائی آپ نے اپنے کرکٹر سے ہی لینی ہے جا کے کیوں یہ ایک اویرنس کے لیے ہے میں اگلے لیکچر میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں ڈیاغنوز کیسے کرتے ہیں اس اگلے لیکچر میں ٹیٹمنٹ ہوا رہا ڈسکس کریں گے اچھا جی اللہ حافظ